جتنی دیر تک بارش ہو رہی تھی بارش ہونے کے دعان بھی اور بارش ہونے کے فوراً بات بھی ہم نے سیف سٹی ڈیمراز کی مدد سے ہمارا پورا کا پورا فیلڈ سٹاف جو ہے وہ سڑک پر موجود تھا اور ہم نے کسی ایک بھی مقام پہ انکلوڈنگ جہاں پہ بہت سارا پانی کٹھا ہو گیا تو وہاں پہ بھی ٹرافیک کی روانی کو متاثب نہیں ہونے دیا الحمدللہ شہر کا پہیا چل رہا ہے اور ایک دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ٹرافیک کی سلو ضرور ہوئی تھی لیکن الحمدللہ میجر جو شہر کا پورشن ہے اس میں سے پانی نکل چکا ہے اور ٹرافیک چل رہی ہے ہماری بریک ڈاؤنز ہمارے لفٹرز ہمارا سٹاف ہم نے پوری طرح سے لوگوں کی مدد کی ان کو نکالنے میں اگر ان کی گاڑییں خراب ہوئی ہیں مدد کی اور الحمدللہ کسی جگہ سے اس وقت فیل وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بھی جگہ پہ کسی ایک مقام پہ بھی ٹرافیک کا ایشو نہیں ہے اور کچھ علاقے جوہر ٹاؤن کے ہیں مطلب اللہ چوک ہے وہاں پہ کافی پانی تھا 50% کے قریب پانی نکل گیا ہے وہاں پہ کچھ جاری خراب ہوئی تھی جت کو ہم نے نکلوا دیا باقی اس وقت فیل وقت پورے لاہور میں ٹرافیک کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا جو اس میں جو موڈس اپرنڈی تھا جو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا وہ جگہ ہمارے پاس ایڈنٹیفائیڈ ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انیسپیکٹل بھی پانی کٹھا ہوتا ہے اس کے لیے ہم سیف سٹی میں ہمارے چودہ لوگ اس وقت سیمراز کے سامنے بیٹھے ہوئے اور پورے شہر پہ نظر رکھے ہوئے ہم نے ان سڑکوں پہ جہاں پہ ہمیں بریک ڈاؤنز کا خطرہ تھا کہ گاڑیاں جڑوں میں لگے خراب ہوں گی ہم نے وہاں پہ پہ دیکھ روز جوائے تھے اپنا سٹاپ وہاں پہ تائنات کیا تھا کب میجر ایشو نہیں ہوا الحمدللہ صبح سے بارش ہو رہی تھی اور ہمارا سٹاپ صبح سے ہی سڑکوں میں موجود تھا اس وقت بھی موجود ہے میں خود بھی سڑکوں پہ موجود ہوں اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے چیف ٹرافک آفیسر لاہور منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے